بسم اللہ الرحمن الرحیم کفن کے احکام شروع کیے تھے اور غسل کی کیفیت کو بیان کیا تھا تو اس طرح جائے سلسلہ جادی تھا کہ آج ہم سبق نمبر اکاسی کو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں موضوع اور ٹائٹل جو ہے وہ کفن کے احکام ہی ہے مگر اس میں فقی مسئلے فرق رکھتے ہیں توضیر مسائل کے مسئلے فرق رکھتے ہیں توضیر مسائل کے مسئلے جو ہیں پانچ سو ستاون پانچ سو اٹھاون انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے مسئلہ نمبر پانچ سو ستاون اس کا موضوع یہ ایک مسئلہ ہی اس سبق میں ہوگا جس کا ٹائٹل دوسرا ہے آئندہ سارے مسائل جو وہ کفن کے بارے میں ہوں گے اس کا ٹائٹل اور عنوان موضوع خسر میت کی کیفیت ہے جو شخص میت کو تیمم کرا رہا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور میت کی چہروں اور ہاتھوں کو پشت پر پھیرے اور ایتیات مستعب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو میت کو اس کے اپنے ہاتھوں سے بھی تجمع کرائے پچھلے مسئلوں میں ہم نے غسل میت کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور اس غسل میت کے مسائل میں آخری مسئلہ ہمارا بچ گیا تھا کہ اگر پانی میسر نہ ہو یا میت کو مردے کو پانی کا استعمال نقصان دے ہو ایسی بیماری میں وہ مرہ ہو یا ایسی حالت میں وہ ہو کہ مردے کے ساتھ پانی اگر لگایا جائے تو وہ خراب ہو جائے گا یا اس کی حالت بدتر ہو جائے گی تو اس صورت میں تیمم کا حکم ہے جب تیمم کا حکم آیا تو تیمم کا طریقہ آنا چاہیے تھا کہ مردہ کس طرح تیمم کر سکتا ہے اس کا پھر اس مسئلے میں تیمم کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے میں دوبارہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جو شخص میت کو تیمم کرا رہا ہو جو غسال ہوتا ہے غسل دینے والا ہوتا ہے وہ ہی تیمم بھی کراے گا ایک بات دوسری بات اپنے ہاتھ زمین پر مارے گا شخص میت کے چہرے اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے چہرے پر ہاتھ پھیرے گا پھر پشت یعنی اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کے اولٹ جو ہے جو ہوتی ہے بیک سیٹ جو ہوتی ہے ہاتھ کی اس کے اوپر پھیرے گا اور یہ تیمم کہلائے گا دوسری بات اگر ممکن ہو تو میت کو اس کے اپنے ہاتھوں سے بھی تیمم کرا ہے یعنی اگر یہ ممکن ہو کہ جس طرح بندہ خود کرتا ہے میت کے اپنے ہاتھوں سے کرنا ممکن ہو اگر یہ صورت ہو بسکتی ہو بن سکتی ہو تو کرائیں یہ ذرا مشکل ہوتی ہے یہ صورت تو پھر اس وجہ سے یہی طریقے میں بیان نہیں کی گئی جی مسئلہ نمبر پانچ سو اٹھاون اس کا ٹائٹل اور موضوع پچھلے مسئلے سے مختلف ہے اس ایک سبق میں ہی دوسرا ٹائٹل اور موضوع آ رہا ہے وہ ہے کفن کے آقام کفن کے آقام یہ ٹائٹل ہے اور مسئلہ یہ ہے مسلمان میت کو تین کپڑوں کا کفن دینا ضروری ہے ان تین کپڑوں کو کیا نام دیتے ہیں ان کا یہ نام ہے نمبر ایک لونگ کے ساتھ نمبر دو کرتا نمبر تین چادر تو مسلمان کے کفن کو لونگ کرتا اور چادر کھا جاتا ہے مسئلہ نمبر پانچ سو انچاس اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی کفن کے آقام ہے اب اس کا مطن کچھ یوں ہے یہ طریقہ کور بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح پہ نے پہلے کپڑا بتایا پچھلے مسئلے میں آپ جو ہے کس طرح مسئلے اس کو پہنانا ہے مید کو اس کا میتھڈ اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے مطن میں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ لونگی ایسی ہو جو ناف سے گھٹنوں تک بدن کے اطراف کو ٹھانپ لے لونگ جو ہے ہم پنجابی میں اسے مجھلہ بھی کہتے ہیں لنگوٹا بھی کہتے ہیں تو لونگ اردو میں کہا جاتا ہے اس لونگ کو یہ ناف سے گھٹنوں تک آئے گی یعنی یہ جو شرمگاہ والا حصہ ہوتا ہے اس کو لپیٹنے کے لئے اس کو پردہ ڈالنے کے لئے یہ لونگ استعمال ہوتی ہے تو نیچے والا جو دھڑ ہوتا ہے اس کو ایک بات اور بہتر یہ ہے کہ سینے سے پون تک پہنچے واجب کتنی ہے واجب یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک آ جائے یہ لونگ یہ واجب لیکن بہتر ہے کہ سینے سے شروع ہو اور پھر پون تک چلی جائے یہ بہتر ہے یعنی کوئی اتنا کبڑا بھی میسر ہو جو صرف شرمگاہ کو ڈھام پر ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو کافی ہے اور اگر کسی کے پاس پیسے موجود ہوں استطاعت ہو تو پھر زیادہ بھی لے سکتا ہے دوسری بات دوسرا کرتا یا پیراہن جسے کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ایسا ہو کہ کندوں کے سروں سے آدھی پنڈلیوں تک کندوں کے سرکندے سے وہ شروع کریں جس طرح عام طور پر کمیز پہنتے ہیں ہم اسی کو کرتا کہتے ہیں اسی کو پیراہن کہتے ہیں تو وہ کندے سے شروع ہوتا ہے اور ہماری پنڈلیوں تک ہوتا ہے تو پنڈلیوں آدھی تک ہونا چاہیے یہ دوسرا طریقہ دوسرا جو کپڑا ہے اور بہتر ہے کہ پاؤں تک پہنچے اور چادر کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ پورے بدن کو ڈھام دے اور تیسرا جو کپڑا ہے وہ چادر ہے چادر کتنی ہو چادر اتنی ہو کہ سر سے لے کر پون تک کہ پورے بدن کو ڈھام دے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ چادر کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ میت کے پاؤں اور سر کی طرف سے گرہ دے سکے نہ صرف بدن کو ڈھام پے بلکہ سر سے اوپر تقریباً چار پانچ انگلیاں زیادہ ہو اور اسی طرح پاؤں سے بھی نیچے زیادہ ہو تاکہ اس کو گرے لگائی جا سکے اور اس کی چڑھائی اتنی ہونی چاہیے کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پا آسکے یعنی بدن ٹھام پے تو ایک کنارہ دوسرے کنارے تک جا پہنچے یہ دو مسئلہ تھا پانچ سو انچہ پانچ سو ساٹھ مسئلہ جاتا ہے اور ظہر ہے کہ مستحب مقدار کی حد تک کفن میت کی شان اور عرف عام کو پیش نظر رکھتے ہوئے میت کے اصل مال سے لیا جائے اگرچہ اتیات مستحب یہ ہے کہ واجب مقدار سے زیادہ کفن ان وارثوں کے حصے سے نہ لیا جائے جو ابھی بالغ نہ ہوں جو بالغ نہیں ہیں ان وارثوں کے حصے سے نہیں لینا چاہئے بہتر یہ ہے کہ مستحب ہے کہ وہ کفن وارثوں جو نہ بالغ ہیں ان سے نہ لیا جائے مثلا نمبر پانچ سو ایک سٹھ اس کا ٹائٹر روان کفن کے آقام ہیں اگر کسی شخص نے وسیعت کی ہو کہ مستحب کفن کی مقدار اس کے تہائی مال سے لیا جائے یا یہ وصید کیوں کہ اس کا تہائی مال خود اس پر خرچ کیا جائے لیکن اس کے مصرف کا تائین نہ کیا ہو یا صرف اس کے کچھ حصے کے مصرف کا تائین کیا ہو مستحب کفن اس کے تہائی مال سے لیا جا سکتا ہے خواہ معمول کی مقدار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو دوبارہ میں مسئلے کو پڑھ دیتا ہوں مسئلہ نمبر پانچ سو ایک سٹھ اگر کسی شخص نے وسیعت کی ہو کہ مصطاب کفن کی مقدار اس کے تہائی مال یعنی ایک وٹ تین سے لیا جائے یا یہ وسیعت خود اس پر خرچ کی جائے لیکن اس کے مسرک پتائی نہ کیا ہو یا صرف اس کے کچھ حصے کے مسرک پتائی کیا ہو تو مصطاب کفن اس کے تہائی مال سے لیا جا سکے خواہ معمول کی مقدار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو یہ پانچ سو ایک سٹھ نمبر مسئلہ تھا آگے بڑھیں پانچ سو باسٹھ اس کا عنوان بھی کفن کے آقام ہے اگر مرنے والے نے یہ وسیعت نہ کی ہو کہ کفن اس کے تہائی مال سے لیا جائے اور مطالقہ اشخاص چاہیں کہ اس کے اصل مال سے لیں تو جو بیان پانچ سو ساٹھ میں گزر چکا ہے ہم نے دو مسئلے پہلے بیان کیا ہے طریقہ کار اور اس کے اصل مال پچھلے اس میں مسئلہ میں تو اس سے زیادہ نہ لیں مسئلہ مصطابق کام جو معبول انجام نہ دی جاتے ہوں جو میت کی شان کے مطابق بھی نہ ہوں تو ان کے ادائیگی کے لیے ہرگز اصل مال سے مالغ ہیں اگر وہ اپنے حصے سے لینے کی اجازت دیں تو جس حد تک وہ لوگ اجازت دیں ان کے حصے میں لیا جا سکتا ہے تو یعنی اوریجنل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر کسی کو زیادہ سے زیادہ مال دے جب ساری زندگی وہ کماتا ہے تو جو دنیا سے جاتا ہے تو چند گز کا کپڑا اس کے مال سے ہی ہونا چاہیے شریعت بھی یہ کہتی ہے لیکن اگر وارثوں کی طرف سے دیا جائے تو نابالغ وارث نہ ہو مستحب یہ ہے کہ ان کی وراثت سے نہ دیا جائے اور اگر کوئی دینا چاہے تو پھر اس میں کوئی ہر جو نہیں ہے جی مسئلہ نمبر پانچ سو تری سٹھ اس کا عنوان بھی کفن کے آکام ہے مطن کچھ یوں ہے کہ عورت کے کفن کی ذمہ داری شور پر ہے خواہ عورت اب نمال بھی رکھتی ہو اسی طرح اگر عورت کو اس تفصیل کے مطابق جو طلاق کے عقام میں آئے گی طلاق رجی دی جائے اور وہ عدد ختم ہونے سے پہلے مر جائے تو شور کے لئے ضروری ہے اسے کفن دے اگر شور بالغ نہ ہو یا دیوانہ ہو تو شور کے ولی کو چاہیے کہ اس کے مال سے عورت کو کفن دے تو کفن بہرحل شہر پر واجب ہوتا ہے جی اگلا مسئلہ مسئلہ نمبر پانچ سو چو سٹھ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی کفن مید یا مید کے کفن کے آقام ہے مید کو کفن دینا اس کے قرابت داروں پر واجب نہیں اگرچہ اس کی زندگی میں اخرجات کی کفالت ان پر واجب رہی ہو یہ بھی زیر میں رہے کہ مید کے رشتہ داروں پر واجب نہیں ہے مید کا کفن اگرچہ زندگی میں اخرجات وہ ہی کرتے رہے ہوں اور کفالت جو ہے وہ کرتے رہے ہوں کھانا پینا پلاتے کھلاتے رہے ہوں بیماری پر خرج کرتے رہے ہوں لیکن کفن کے اوپر ان پر خرج کرنا واجب نہیں ہے مسئلہ نمبر پانچ سو پیسٹھ اگر مید کے پاس کفن کے لئے کوئی مال نہ ہو تو اس کا برہنہ دفن کرنا جائز نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مید کو برہنہ یعنی بغیر کفن کے بغیر کپڑوں کے جائز نہیں ہے بلکہ اتیاتی بنا پر مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے کفن دیں اور اس کا خرچ زکاة سے حساب کرنا جائز ہے سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھو کہ کوئی بندہ کسی مردے کو کفن نہ دینا چاہتا ہو اور نہ دے رہا ہو تو وہ اپنا واجب تو ادا کرے زکاة کا کوئی پیسہ پڑا ہے تو اس سے حساب کر لے اس سے خرچ کر دے تو اللہ بھی راضی ہوگا اس کا رسول بھی راضی ہوگا اور مومنین بھی اس کے ساتھ محبت کریں گے معاشرہ بھی اس کی تعریف کرے گا یوں کہیں مسئلہ نمبر پانچ سو چھ احتیاط واجب یہ ہے کہ کفن کے تینوں کپڑوں میں سے ہر ایک اتنا باری نہ ہو کہ میت کا بدن اس کے نیچے نظر آئے لیکن اگر اس طرح کو تینوں کپڑوں کو ملا کر میت کا بدن نظر نہ آئے تو کافی ہے کفن کی کوارٹیز کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کوارٹی میں کمزور ہی کفن پہن آئے بلکہ کفن جو پہن آئے جائے اس کی کوارٹی اتنی ہو کہ بدن نظر نہ آئے اور اگر اتنا ہو کہ تین تہہے تین کپڑے لنگی چادر یہ پراہن یہ تینوں اگر پہن آئے جائیں تو پھر بھی نظر نہ آئے تو اس صورت میں یہ کفن درست ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ آگلی کلاسوں میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ